کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات شہر قائد میں چودہ ہزار سے زائد پولیس افسران تائینات کیے گئے ہیں جس میں پہلی بار لیڈیز پولیس کو بھی نیور نائٹ کے موقع پر ہائی الیرٹ کیا گیا ہے پنجاب بھر میں اکیس ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر سال تائینات ہیں اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلال نصیر اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ہم دلیں گے حمزہ خورشید سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں کراچی کا جہاں پر موجود ہیں بلال نصیر بلال بتائے گا کہ کراچی میں سیکیورٹی کے کس طرح کے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اس وقت میں سی ویو پر موجود ہوں زلہ ساؤت کی بات کی جائے تو دھائی ازار سے زائد پولیس اہلکار یہاں پر تائینات ہیں یہاں پر ٹریفک پولیس کے بھی چار سو اہلکار تائینات کیے گئے ہیں کافی بڑی تعداد میں جو لوگوں نے رخ کیا ہے سی وی اور اطراف کا جہاں پر جو ہے ایس ایس پی ساؤت جو ہیں اور ایس ایس پی ٹریفک ساؤت جو ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہیں اور سڑکوں کو کلیئر کرانا کرایا جا رہا ہے جیسے ہی بارہ بجے تھے تو فوری طور پر یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد کا جو یہاں پر رخ کیا تھا کافی زیادہ رش ہو گیا تھا لیکن پولیس کی حکمت عملی سے تمام سڑکیں جو ہیں وہ کلیئر کرائی گئی ہیں بارہ بجتے ہی احکامات پولیس کی جانب سے دیے گئے تھے کہ ہوائی فائرنگ کی روکتام کی جائے گی لیکن شہر کے بیشتر علاقوں میں ہوائی فائرنگ جو ہے وہ کی گئی ہے اور پولیس ان تمام ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو تلاش بھی کر رہی ہے مجموعی طور پر چودہ ہزار سے زائد پولیس کے جوان اور افسران جو ہیں وہ ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں اس وقت بھی کراچی پولیس جو ہے سڑکوں پر موجود ہے رینجرز کے جو جو جوان ہیں وہ بھی موجود ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ڈی جی رینجرز نے دورہ بھی کیا ہے شہرہ فیصل سی ویو کلفٹن اور اطراف کے علاقوں کا اور سیکیورٹی کا جائزہ بھی لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی پولیس چیف ڈی آئی جی ٹریفک وہ بھی سڑکوں پر موجود ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کی جو ہے جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کافی بڑی تعداد میں اب بھی شہری جو ہیں سی ویو فائیو سٹار چورنگی اطراف میں موجود ہیں اور سڑکوں کو کلیر کرانے کے لیے کراچی پولیس جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے جی ٹھیک ہے بلال ہمارے ساتھ تھے دوسری طرف حمزہ خرشید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امزہ بتائیے گا کس طرح سے جوش دیکھ رہے ہیں لوگوں کا یہاں پر جو ہے وہ لوگ گلے بھی ملے اگر میں بات کنوں آج کے جو انتظامات ہیں سیکیورٹی کے حوالے تو وہ خاص سے اچھے نظر آئے آئی جی پنجاب کے اکمبر جو ہے پورے پنجاب میں تقریباً اکیس ہزار کے قریب جو ہے وہ اہلکاروں نے آج ڈیوٹی دی اور صرف شہر لاہور میں جو ہے وہ سات ہزار کے قریب جو ہے اہلکار ہیں آہ انہوں نے ڈیوٹی دی اس میں آلا افسران بھی شامل تھے اگر میں بات کنوں میں چھے ایس پیز اس کے علاوہ بائیس ڈی ایس پیز اور چوراسی کے قریب ایسے چوز اور انسپیکٹر جو ہیں انہوں نے آج جو ہے وہ پورے لاہور میں ڈیوٹی دی اس کے علاوہ نبے مقامات پر جو ہے وہ ناکہ بندی کی گئی جس میں جو ہے وہ ہلڑ بازی کرنے والے آتش بازی کرنے والے یہاں پر جو شہر پسند پسند اناثر تھے ان کی جو ہے وہ بقاعدہ چیکنگ کی گئی اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ گرفتاریاں بھی دیکھنے میں سامنے آئی کیونکہ آج صبح سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شہر پسند اناثر جو ہیں وہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بقاعدہ گرفتار کیا جائے گا اور ان کے بعد جو ہے ان کے اس کے اوپر قانونی کاروائی بھی کی جائے گی جب کہہ کرنا بات کنوں لیبرٹی چاہوں کی تو یہاں پر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی آتش بازی دیکھنے میں سامنے نہیں ہے یہ البتہ عوام کے بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود رہی ہے اور عوام کے بڑی تعداد نے بارہ بچتے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نئے سال کے مبارک بات پیش کی اور عوام جو ہے وہ خاصی نئے سال کے لئے پور امید بھی نظر آئی جبکہ ایک ہمزہ بہت شکریہ آپ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے دوسری طرف کراچی سے بلال نصیر ہمارے ساتھ ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ دوہزار تیس کا چیلنجنگ لیکن اہم سال ختم ہو گیا آئی ایس پیار کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان کی مسلح افاج اور قابل فخر عوام کو نیا سال مبارک ہو سال دوہزار چوبیس پاکستان کے لئے اندرونی اور بیرونی دونوں لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے آئی ایس پیار کی جانب سے کہا گیا ہے افاج پاکستان اور عوام ایک ہیں آرمی چیف کا نئے سال پر یہ پیغام جارے کر دیا گیا ہے پاک فوج بطور قوم فوج ملکی سلامتی اور ترقی کے لئے مقصد میں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی آرمی چیف نے مزید کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی بھر فخر ہے پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے آپ کو بتائیں اس خبر کے والے سے کہ دوہزار تیس کا چیلنجنگ لیکن اہم سال ختم ہو چکا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا پاکستان کی مسلح فوج اور قابل فخر عوام کو نیا سال مبارک ہو آئی ایس پی آر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے پیٹرول کی فیلڈر قیمت دو سو سر سٹھ روپے چونتیس پیسے پر برقرار رہے گی جبکہ ہارس پیڈیزل کی فیلڈر قیمت دو سو چہتر روپے اکیس پیسے پر برقرار رہے گی تو بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا آپ کو بتائیں کہ مٹی کے تیل کی قیمت میں دو روپے انیس پیسے فیلڈر کمی ہوئی ہے لائیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے گیارہ پیسے فیلڈر اضافہ کیا گیا ہے دوسری جانب کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہو سکیں گی اپیلوں کا عمل تین جنوری تک جاری رہے گا دس جنوری تک اپلر ٹربنلز میں اپیلوں پر سمات اور فیصلے ہوں گے امیدواروں کی حتمی فیرس گیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی پیلکل آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہو سکیں گی اپیلوں کا عمل تین جنوری تک جاری رہے گا دس جنوری تک اپلر ٹربنلز میں اپیلوں پر سمات اور فیصلے ہوں گے امیدواروں کی حتمی فیرس گیارہ جنوری کو جاری کی جائے گی رپورٹ دیکھئے رپورٹ دیکھئے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے سابق چیئرمن پی ٹی آئی کو سزا سنائی سابق چیئرمن پی ٹی آئی کو اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی نا اہلی پانچ سال کے لیے ہوئی تحریری فیصلے کے مطابق سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی نا اہلی بھی موتل یا قلدم نہیں ہوئی سابق شیئرمن پیچی آئی کوئن کے آرٹیکل ترے سٹھ ون کے تحت ناہل کیا گیا شکایت کنندہ کے اعتراضات قانونی ہیں لہٰذا سابق شیئرمن پیچی آئی کے اینے 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں سابق شیئرمن پیچی آئی کے خلاف سابق ایم پی اے میا نصیر احمد نے اعتراضات دائر کیے تھے جس میں اعتراض اٹھایا گیا کہ بانی پیچی آئی کی تجویز اور تائید کنندہ اینے 122 سے نہیں ہیں بانی پیچی آئی تو شکانہ کیس میں ناہل ہیں لہٰذا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے مسلم لیگ نون کے رات میں خواجہ سادفی کا کہنا ہے کہ آٹھ فروری کو مقابلے کا دن ہے ایک طرف 28 مئی والے ہیں ایک طرف 9 مئی والے ہیں بات کارگردگی پر ہوگی الزامات آئیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لاہور میں ورکرز کنونشن سے خلط آپ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ملک عوامی میں ڈیٹ اور ووٹ کی طاقت سے چلے گا ہم چاہتے ہیں کہ بلہ ہمارے سامنے ہو مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو آٹھ فروری کو مقابلے کا دن ہے مقابلہ ہے پاکستان کی جدید پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں اور پاکستان کو اس کی ترقی کو ریورس گیر میں ڈالنے والوں میں ایک طرف اٹھائیس مئی والے ہیں ایک طرف نو مئی والے ہیں ہم بالکل چاہتے ہیں کہ بلہ ہمارے سامنے ہو مسلم لیگ نون یہ بالکل نہیں چاہتی کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو اگر بلے کا نشان لینا ہے اپنے جو اپنی فالٹ لائنز ٹھیک کرو قانونی تقاضے پورے کرو یہ نہیں ہو سکتا تم قانون کا مزاق بھی اڑاؤ اور قانون تمہارے لیے موم کی ناک بن جائے تو دوسری جانب سربرا عوام مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ایک شخصی تاج پوشی کے لیے تمام قوانین اور زابطوں کا جنازہ نکالا گیا چوروں کو لائے گیا ملک سیاسی طور پر ڈوب رہا ہے نواز شریف اور ان کے خاندان کو لندن جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور انہیں یہ بھی کہا کہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے میڈیا پر سنا کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ابھی تک آر او نے کوئی کاپی نہیں دی اگر آر او نے میرا جنب نہ بتایا تو کل ہائی کورٹ پیش ہو جاؤں گا لوگ قلم دوات کے ساتھ ہیں عوامی مسلمیگ این نے چھپن اور ستاون میں تحادیوں کی حماج سے کامیابی حاصل کرے گی آر او نے مجھے کوئی کاپی نہیں دی کہ آپ ناہل ہیں یا اہل ہیں میں نے ٹی وی پر سنا ہے کہ میں ناہل ہو گیا ہوں میں حکام بالا سے اور پاکستان کی عظیم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو الیکشن لڑنے دو میں جب رہا ہوا تھا چالیس دن کا چلہ کارٹ کے میں نے اپیل کی تھی کہ لوگوں کی عام معافی کر دو لوگ بہت غریب ہیں لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں میرا بڑا مزاک اڑایا پہلے بھی میں نے تیرہ دن جیل کارٹ کے اس وقت میرے کاغذات ٹھیک تھے جو آدمی سترہ دفعہ وزیر رہا ہو اس کے کاغذات ٹھیک ہیں اور جب ایک تاج پوشی کرنے کے لیے چور ڈاکو اور لٹیرا سارے قانونوں کو توڑنے کے لیے اور جس کا انگوٹھا بھی ائرپورٹ پہ لگایا جاتا ہے کیونکہ چوروں کا انگوٹھا ہے نا آئی کورٹ صبح جا رہے ہیں ہم سپریم کورٹ جائیں گے ہم اپنی عوام کے پاس بھی جا سکتے ہیں ای ایم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا اور اس نواز شریف خان نان کو بھی لندن جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ملے گا تو خبر یہ بھی ہے کہ پی بس پارٹی کے رہنماز سعید غنی کا یہ کہنا ہے کہ مخالفین کو الیکشن میں بھاری اکسریت سے ہرائیں گے ہم گالم گلوچ اور گنڈا گردی کی سیاست نہیں چلنے دیں گے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن الیکشن ہوتا ہے ذات دشمنی نہیں ہوتی گردنوں سے سریعہ نکالنا آتا ہے بد معاشی اور گنڈا گردی خاتم کریں گے ہم نے کراچی کی خدمت کی ہے الیکشن میں عوام ہمیں ہی جتوائیں گے میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام مخالفین کو اٹھاسی سے میں اگر کاؤنٹ کروں تو پینتی سال بنتے ہیں دوہزار تئیس میں ہم کھڑے ہیں میں پانچ سال کے لیے وزیر رہا ہوں تیس سال اینکیوم ارفانلا مروت یا مسلمی قنونیاں سے جیتی رہی ہے سب وزیر بنے ہیں یہ تیس سال کے اپنی کارکردگی لے کر آ جائیں ہم پانچ سال کی لاتے ہیں اگر پانچ سال کی کارکردگی ان سے بہتر نہیں ہوگی ان کے تیس سالوں سے تو ہم الیکشن لڑنا چھوڑ دیں گے اور ان کو کہیں گے یا ہم الیکشن لڑنا ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے الیکشن دشمنی نہیں ہوتی ہے الیکشن الیکشن ہوتا ہے آٹ فرمانی کو ہوگا ختم ہو جائے گا ہم نے آپ نے سب نے اس علاقے میں رہنا ہے آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ میری عزت کرتے ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں یہ رشتہ اسی طرح رہنا چاہیے یہ تعلق اسی طرح رہنا چاہیے انتخابات کی وجہ سے آپ کی گلی محلے میں آپس میں جگڑے نہیں ہونے چاہیے متحدہ قوم مومنٹ اور مسلم لگنون کے درمیان کراچی میں سیڈ ایجیسمنٹ پر حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے معاملات سلجھانے کے لیے دونوں جماعتوں کے مرکزی احتداران کی رماہ ہفتے ملاقات ہوگی کراچی سے محمد عشت کی رپورٹ دیکھئے کراچی میں انتخابی دنگل کی تیاریاں ایمکیم اور مسلم لگنون کے درمیان رابطوں کا سلسلہ جاری ذرائع کے مطابق مسلم لگنون نے زلہ کیماری کی قومی اسمبلی کی دو نشستوں اینے 242 اور 243 پر ایمکیم کی حمایت مانگ لی جبکہ صوبائی نشستوں پر بھی بات چیت کر سلسلہ جاری ہے دوسری جانب ایمکیم نے ملیر کی دو اور لیاری کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر نون لگ کی حمایت کے لیے رضا بندی ظاہر کر دی ہے جبکہ نون لگ ایمکیم کے مرکزی اہدداروں کی ملاقات آئندہ ہفتے تک متوقع ہے جس میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا ایمکیم کی جانب سے اینے 242 پر ایمکیم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کامال جبکہ نون لگ کے صدر میاں شاہباز شریف نے کاغذت نامدد کی جمع کرا رکھے ہیں استقام پاکستان پارٹی کے رہنمہ ہماییو اختر خان نے تاندلیہ والا میں اپنے انتخابی حلقے میں الیکشن مہم کا آغاز کر دیا تاندلیہ والا میں لگی رہنموں کے سحقہ میں پاکستان پارٹی میں شمولیت کے موقع پر ہماییو اختر نے انتخابی مہم کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے انہیں سڑکیں سکول اور ہاسپٹل مہیا کریں گے انہوں نے کہا کہ 35 سالہ کریئر کے بعد وہ باقی سیاست اہل علاقہ کی فلافر سرف کرنا چاہتے ہیں وہ اگاؤں ترقی سے محروم نہیں ہوگا وہ تاندلیہ والا کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے ہماییو اختر نے کہا کہ لوگوں کی پاٹی میں شمولیت سے علاقے کی ترقی میں مل کر کام کرنے کا مواقع ملے گا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسیز نے باجوڑ میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام منادی ہے فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد حلاق ہو گئے یہ ریپورٹ دیکھئے باجوڑ میں افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام وزرستان میں سرحدی چوکی پر حملہ پسپا دہشتگردوں کو بھاری جانے نقصان ایک جوان دفاع وطن پر قربان آوران میں بھی دہشتگردوں پر بھاری وار پانچ مارے گئے اس پی آر کے مطابق زلہ باجوڑ کے علاقے بٹوار میں دہشتگردوں نے پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش کی سیکیورٹی فورسیز کی بروقت کاروائی میں تینوں دہشتگرد مارے گئے حلاق دہشتگردوں سے اسلاح گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برامت کر لیا گیا ایک اور واقعے میں گزشتہ راج شمالی وزرستان کے علاقے سپن بام میں افغانستان کی حدود سے دہشتگردوں نے پاکستانی سرحدی چوکی پر پائرنگ کی سیکیورٹی فورسیز کی بھرپور جوابی کاروائی میں دہشتگردوں کو بھاری جانے نقصان پہنچا تام فائرنگ کی تبادلے میں رحیم یار خان کے اکتیس سالہ نائک عبد الرعو بھادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اسی جانب زلہ آوران کی علاقے مشکعی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں پانچ دہشتگرد مارے گئے دہشتگردوں کا ٹھیکانت تباہ کر کے بھاری ہتھیار اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا گیا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسیز قوم کے تعاون سے لچستان میں امن و استحقام اور ترقی کا عمل ثبوتاج نہیں ہونے دیں گی